اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں بنا رہی ہوں دے کی چکن کورما تو یہ بہت ہی زبردست بنتا ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ ساری مسائلے رکھ دی ہیں سوکا دنیا ہے ایک ٹیبل سپون نمک حلدی سرخ مرچیں ایک چمچ کٹاوہ لال مرچ ایک چمچ ایک ٹیبل سپون ہی لسندے کا پیسٹ ہے اور زیرہ ایک ہی لچی من رکھ گیا ایک لونگ اور یہ کڑی بتا اور سینمان سٹک تو یہ میں نے سب سے پہلے یہ ون کیری چکن کو واش کر کے اچھے سے کلین کر کے اس پین میں ڈال کے رکھا ہے اور چولہ بھی ہلکا سا بھی رکھا ہے کیونکہ جب تک میں اس میں ساری چیزیں ڈال دوں گی سارے کے سارے مسائلے جو میں نے آپ کو دکھایا تھے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں ون کپ یوگرٹ بھی ساتھ یہ ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ یہاں پہ میں گی ٹو ٹیبل سپون ڈالوں گی آپ اپنی مرضی ہے آپ تیل ڈال سکتے ہیں بٹر ڈال سکتے ہیں میں گی ڈال رہی ہوں تو اس کو بھی اچھے سے ہم لوگ مکس کر کے پندہ منٹ کے لئے آپ نے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے کور کر کے تو یہ سارا کچھ اچھے سے مکس کر لیں پھر ہم لوگ اس کو پندہ منٹ کے لئے جب ڈھک کے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس میں ایک پیاز آئٹ کریں گے وہ بھی جس طریقے سے کریں گے میں نے آگے کلپ جوئن کی ہوئی ہے لیکن جب میں اس کو اچھے سے مکس کر کے پندہ منٹ کے دم پہ رکھوں گے اسی ٹائم کے اندر میں اس میں پیاز اس کا تیار کروں گی تو یہ دی اچھے سے مکس ہو جائے مسالے تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ اچھے سے مسالے مکس ہو گئے اور بوائل ہو رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ اس کو دم پہ رکھ دیں گے داکہ یہ اچھے سے کک ہو جائیں یہ دیکھیں بوائل بھی ہو گیا ہے پانی بھی چگہ سے اوپر آ گیا ہے اور بس اس کو بھی پندہ منٹ کے بعد جب اس کو کھولیں گے تو یہ تقریباً گل چکا ہوا ہوگا یہ دیکھیں اس کا تیل بھی اوپر آ گیا ہے اور سب چیزیں چیزیں پک چکی ہوئیں ابھی اس میں جیسے ہم لوگ پیاز آئٹ کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ون سمول پیاز ہے اس کو میں نے ایسے ہی کاٹ کے بارے ایک سا چھوٹا چھوٹا سا تو فرائنگ پین میں تھوڑا سا تیل ڈال کے اس کو فرائی کروں گی اس کو بالکل ہلکے آنچ پہ رکھ کے آپ نے جیسے ایسے چھوڑ دینا ہے مطلب کہ اس کو بہت زیادہ ٹائم لے گا لیکن سبر رکھنا ہے کیونکہ جتنا یہ لوگ فریم پہ پکے گا اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ بنے گا اور اگر یہ زیادہ ڈارک ہو گیا یا جیل گیا تو یہ آپ کے پورے کھانے کا ذائقہ خراب کر دے گا اس لئے یہاں پہ اس کو سا ساتھ آپ نے مکس بھی کرتے رہنا ہے جگہ چینج کرتے رہنا ہے تاکہ سارا ایکولی براؤن ہو جائے تو یہ تیل گرم ہو چکا ہے اور یہ پیاز نے پکنا شروع کر دیا ہے اس کو براؤن ہونے تک ہم لوگ پکائیں گے تو یہ دیکھیں یہ براؤن ہو چکا ہے اس سے زیادہ میں نے کیا تو یہ کالا ہونے لگ جائے گا تو میں نے ساتھ ہی چولا بن کر کے اس کو بھی میں تیل سے الگ کر دوں گی تیل سے نکال کے اس کو میں بلکل باریک سا پیس لوں گی تو یہ تھوڑا سا چھوٹا سا ایک دو چمچ کی طرح بن جاتا ہے یہ جب ہم لوگ پندہ مینٹ کے بعد ڈکن اتاریں گے تو تب تک یہ تب ہم لوگ یہ ایڈ کرتے ہیں اس کو میں نے تیل سے الگ کر دیا اب اس کو میں پیس ہوں گی اور یہ دیکھیں اتنا سا ہو گیا یہ پیسنے کے بعد اب اس کو میں اچھے سے چکن میں مکس کر دوں گی اس کو آپ اتنے اچھے سے مکس کریں تو پتہ بھی نظر بھی نہیں آتا یہ کہ اس کا یہ کہ مسالہ اچھا سا بن جاتا ہے یہ میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اس میں اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا کیونکہ جب میں اس کو ابھی انہیں جیسے اس میں پیاز آئٹ کر کے اچھے سے مکس کرے تو یہ میں اس میں ایک چمچ گرم مسالہ آئٹ کر کے آپ اس کو جتنا آپ کو پانی چاہیے اتنا اس کو سکا ہے اگر آپ کو مجھے یہ سکا وہ اچھا لگتا ہے اس لئے میں اس کو ٹرائے رکھوں گی تو اچھے سے یہ گرم مسالہ بھی مکس ہو جائے گا پک جائے گا اور چکن بھی یہاں پہ بھی اس کا تقریباً سارا مسالہ پک چکا ہے تو وہ اتنا بھی اچھا ہے ابھی میں اس کو آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی یہ اتنا بہترین بنتا ہے اتنا ایزی طریقے سے اور اتنا اچھا ٹیسٹ اس کا نکلتا ہے کہ ایک بار آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں یہ اس کا تیار ہو کے یہ میں نے اس کی فورٹو لیو یہ ہے اس کو میں نے یہ پتلی سی اور تندور کی روٹیوں کے ساتھ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزی کا تھا اور ٹرائے کر کے مجھے بتائیے گا پھر شکریہ اللہ حافظ شکریہ